اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے کی سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں دانش ملی بچے سکول جائیں اور واپس گھر نہ آئے یا اللہ پھر کبھی ایسا دسمبر نہ آئے سانہی آئے آرمی پبلک سکول پشاور کے دردناک سانہے کو آٹھ برس پیت کے شہید بچوں کے والدین سمیت پوری قوم کی آنکھیں آج بھی عشق بار سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو یاد کر کے آج بھی روح کام چاہتی ہے آج ملک بھر میں آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گردانہ حملے کی آٹھویں برسی منائی جا رہی ہے جس میں ایک سو چالیس سے زائد افراد شہید ہوئے تھے جن میں زیادہ تر سکول کے بچے شامل ہیں تم نے جنازوں میں پھول دیکھے ہوں گے ہم نے پھولوں کے جنازے دیکھے ہیں سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ چھ دہشت گردوں نے سکول پر حملہ کر کے ایک سو سنٹالیس طلبہ اور اساتسہ کو شہید کر دیا تھا پاکستان کی تحریک کا سب سے محلک حملہ اس قتل عام نے حکومت کو دہشت کر تنظیموں کے خلاف ہماجہہ جنگ کا اعلان کرنے پر اکسایا اس حملے کے بعد آئین اور آرمی ایکٹ میں کی گئی ترامیم کے تحت دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں اے پی ایس قتل عام کا ماسٹر مائنڈ عمر منصور عرف خلیفہ منصور عرف عمر نارے افغانستان میں ڈرون حملے میں مارا گیا اس قتل عام نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا تصورت بدل دیا اور ملک میں لوگوں نے ہر قسم کی عسکریت پسندوں کے خلاف یقصہ کا روائی کے لیے آوازیں بلند کی حملے کے بعد سیاسی جماعتوں اور سیکیورٹی کے محکموں نے انتخاب پسندی اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلین تشکیل دیا بعد ازاں پاکستانی پارلیمنٹ نے کٹر دہشت گردوں کے فوری ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی متفقہ طور پر منظوری تھی وہ ظلم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے بارود کے شولے وہ تڑپتے ہوئے بچے ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے